اور عوام آج کے دن کو لے کر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے اور انشاءاللہ کراچی سے جو ہے اپ ڈیٹ کر رہتے ہیں ہمارے نمائندے کامرانہ کا ان کا یہ بتانا تھا کہ وہاں پر بھی جو عوامی جو شجزبہ پایا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر جو ہے بنا کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم سب جو ہے مسلمان اور پاکستانی ہیں اور ہم اپنے جو دشمن ہیں جو بیرونی طاقتے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کتنی بڑی تعداد میں یہ جو اس مہم کا حصہ بنے گی کیسر اکبار لاہور سے ہمار سٹیل فرائم پر موجود ہیں کیسر سے پوچھتے ہیں کہ کیسر کے پاس کیا اپ ڈیٹرز ہیں کیسر بتائیے گا آج جشن آزادی ہے چودہ اگست ہے اب لاہوری جو ہیں ان کا جوش و جذبہ کیا ہے آسیہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آج چودہ اگست ہے آج یوم آزادی ہے آج ہمارا انڈیپینڈنس دے ہے آج کے دن ہم نے پاکستان حاصل کیا اور جن پربانیوں اور جن کوششوں کے ساتھ جن مشکلات کو سامنا کرتے ہوئے ہمارے بڑوں نے پاکستان کو حاصل کیا آج وہ صورتحال سامنے نظر نہیں آ رہی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک کلمے کلمے کو استعمال کیا جس میں نام لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کے نام سامنے آیا جس کے بعد یہ پاکستان کو حاصل کیا گیا اور پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہمارے جو آگے سیاسی مقاصد تھے اور جو دوسری صورتحال دی جس کے وجہ سے پاکستان کے حالات جو ہیں آج بھی دوسرے ملک جو کہ ہمارے بعد جو ہیں جن کو آزادی ملی ہے ان ملکوں کے حالات کچھ اور ہیں اور ہمارے ملک کے حالات کچھ اور ہیں لیکن آج انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے روائل نیوز کے چیئرمین جناب عبدالغفور وٹو صاحب نے ایک بارش کا پہلا کپرہ بننے کی کوشش کی اور ایک قومی یقجیتی کا اعلان کیا کہ قومی یقجیتی کی وہ مہم شروع کی جائے قومی یقجیتی کے حوالے سے باہر نکلا جائے تاکہ لوگ جو ہیں یہ جو قوم قوم ہے یہ قوم اکٹھی ہو سکے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو سکے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے دعائیں کریں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہو سکیں جس حوالے سے آج انڈیپینڈنس دے آزادی والے دن جو ہے وہ ہماری روائل نیوز کی ٹیم کی طرف سے روائل نیوز کی طرف سے خیبر سے کراچی تک قومی یقیتی مہم کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جلوس اور بہت بڑا جو ہے ایک ریلی نکالی جا رہی ہے لاہور سے لاہور کے ایڈ آفیس سے یہ ریلی نکلے گی جو کہ ملتان روڈ سے توکر میاز بیک سے ہوتی ہوئی ملتان روڈ پر اور ملتان روڈ سے ہوتی ہوئی داتا دربار تک جائے گی اور وہاں جا کر پاکستان کی سالمیت کے لیے دعائیں کی جائیں گی اور قوم کو یکجہ کر کے تمام لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا بہن بیرونی قوتوں کو اور ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو پاکستان کی جو قوم ہے یہ قوم نہیں ایک مجمع ہے ایک جمگتہ ہے ان کو یہ دکھایا جائے گا ان کے موں پر یہ تماشا مارا جائے گا کہ یہ قوم جو ہے یہ ایک منظم قوم ہے جب بھی پاکستان کی سالمیت کو جب بھی پاکستان کی افادیت کو ضرورت پڑی ہے جب بھی پاکستان کو مسلمانوں کی ضرورت پڑی ہے پاکستانیوں کی ضرورت پڑی ہے یا پھر لاہوری ثابت کریں گے آج کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ پر اپنی جان بھی دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جی آسیا جی کیسے یہ بھی بتائیے گا روٹس کیا ہیں ریالی کے جو کہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوگی انکرامات کیے گئے ہیں ایمیو کالج ایمیو کالج سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ڈاتا دربار تک یہ ریلی لے کر جائیں گے وہاں پر اس ریلی کا اختتام کیا جائے گا اور وہاں پر جا کر ایک ملکی سالمیت کے لیے ڈاتا دربار کے دروازے پر کڑے ہو کر وہاں پر ایک بڑے ہی منظم طریقے سے یہ قومی یقجیتی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو یہ دکھا کر کہ قوم آج بھی یقجا ہے تمام سیاستدان تمام سماجی کا ارکون تمام وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور یقین رہانی کرائی ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں قومی یقجیتی کا یہ جو قدم جناب عبدالغفور وٹو صاحب نے اٹھایا ہے اس قدم کے ساتھ وہ قدم بڑھائیں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی قدم بڑھیں گے ایک قدم ان کے بڑھانے کے بعد دس قدم ہمارے ہوں گے ہمارے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے بھی اس کا بھرپور حمایت کا یقین دلائیا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں ان میں سیاستدان بھی ہیں ان میں وقلا بھی ہیں ان میں سیاسی اور سماجی کارگن بھی ہیں ان میں علمائی قرآن بھی ہیں اور بہت ساری ایسی تنظیمیں جو کہ اپنی تمام گلے شکوے اور اپنی جو ذاتی سیاست کو بھول کر اس ہماری ریلی میں شریک ہو رہے ہیں اس ریلی میں شریک ہو رہے ہیں بہت شکیہ سید کیسر اکفال لاہور سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لاہور سے سید کیسر اکفال اپ ڈیٹ کر رہے تھے کیسر کا یہ بتانا تھا کہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد یہ ریلی جو ہے روائل نیوز کے آفیس سے یہ نکلے گی اسے بانے سے بات کرتے ہیں چنیوٹ چلتے ہیں ناصر چودری سے پوچھ رہے ہیں کہ ناصر کے پاس کیا بیٹھ ہیں ناصر بتائیے گا آج چودہ اگست ہے یوم آزادی کا دن ہے چنیوٹ کی عوام کا جو شو جذبہ کیا ہے کس طرح سے یہ دن جو چنیوٹ کی عوام ہے وہ منا رہی ہے چنیوٹ چنیوٹ سے آپ ڈیٹ کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا چنیوٹ سے آپ ڈیٹ کر رہے ہیں ناصر چودریوں کا یہ بھی نہیں بتانا تھا کہ جو چنیوٹی عوام ہے ان کا بھی کوئی جو شو جذبہ کیا ہے وہ پاکستان کے لیے کم نہیں ہے چودہ اگست والے دن وہاں پر بھی بہت زیادہ جو شو جذبہ پایا جا رہا ہے ہر گھر میں گھر کے اوپر جھنڈے جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور لہرہ رہی ہیں جھنڈیوں سے گلیوں بازاروں کو سجا دیا گیا ہے لاہور سے سید کیسر اقبال آپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہوری جو ہیں ان کا بھی بہت زیادہ جو شو جذبہ ہے اور انشاءاللہ کچھ تیر باز جو ہے یہ ریالی روائل میوز کے آفیس گارڈن ٹاؤن سے یہ نکلے گی اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہوگی جس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے عوام نے شرکت کی ہے اور اس میں نہ صرف عوام بلکہ جتنے بھی سیاسی اور مذہبی قائدین ہیں وہ بھی اس موہم میں بھر چڑکا رہی سالے رہے ہیں روائل میوز میں آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ فیزر کر سکتے ہیں روائل میوز ڈاٹ ٹی وی اور دوبارہ حاضر ہوں گے ہیر لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رکھے گا موسیقی موسیقی پتہ ہے کار رات میں کس سے ملی؟ سارا سارا ملا ایک سکول میں ساتھ پڑھتے تھے سارا اس لاؤس سو مچ ویٹ اپنی گرل فریڈ کی بورنگ باتوں سے کیسے بچے فلس ٹرینک ایسن قرآن گو سارا کئی فگر ایک سارا سارا کئی فگر ایک سو م хорошо ہی سارا کہ کافی سرسل کرتی ہی تو اب ملاری ہو سا اری منن کیوں تم اپنی بورنگ بات ایسرعہی موسیقی ارمی پر ایسن کو درفی جب پر ایسن کو دفدی روائلو نلائی رمضان کے مقدس مہینے میں جانیں احادیث مبارکہ سہر و افطار کے اوقات اوقات نماز مسنون دعائیں فضائل رمضان حمد و نات قرآن کی تلاوت اور ترجمہ یہ سہولت حاصل کرنے کے لیے 5-6-7 ڈائل کریں زوم سب کہہ دو موسیقی اس پر چند موسیقی بازوے نوجوان کی امید بنو کامیر کرو سب مل کر پاکستان کی اس پر چھنکو طاقت دو بازو اے نوجوان کی امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی امید بنو تعمیر کرو دنیا میں جانے جاتے تھے ہم اپنی تہذیب سے کیوں مرکز سے ہے دور کھڑے دیکھیں تو ذرا قریب سے ہر شر سے نادہ دوڑ دو جو پشمن ہے پہچان کی امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی امید بنو تعمیر کرو سچے جذبے ہی دنیا میں عظمت کی بلندی پاتے ہیں جو اپنی خودی کو پہچانے شاہین وہی کہلاتے ہیں جو دل میں ہے گر ڈالیں گے یہ گھری ہے ایک این آدمی امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی امید بنو تعمیر کرو پیار خدا کا عشق نبی کا دل کو بھرو ایمان سے ساری طرف کی علم سے ہے تہتیق کرو جی جان سے امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی امید بنو تعمیر کرو سو بار امید بنو تعمیر کرو سب مل کرē موسیقی 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 پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی یفجیتی مہم کا آغاز پہلی بار تمام سیاسی وابستگیوں سے بالا کر بیرونی طاقتوں کے تسلط کے خلاف ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر ملک و قوم کی خودمختاری ترقی اور خوشالی کے لیے کشاورتہ کراچی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یفجیتی کی زنجیر بنائے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی یفجیتی مہم کا آغاز کشمیر کی چوبتی بنتی حکومت کشمیری رہنماوں کے انٹریڈیوز مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کی کہانیاں کشمیر کی آزادی کیسے ممکن یہ سب دیکھئے وائس آف کشمیر میں coming soon on royal news موسیقی 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 پر کچھ بھی ہو یوں نا سارا کی فگر اچھا ہے سارا کافی سسنگ ساون کرتی یا تو کب ملا رہی ہو اسے ارے میں کیوں تم اپنی بورنگ باتیں سنا رہی remember first drink then think Sprite University of Freshology فطرت نے جب زندگی کو روپ بخشا تب رنگ ہم کلام ہوئے رنگ بولتے رہے سر بکھرتے رہے زندگی نظر آنے لگی فطرت کے ساتھ نے سروں کے ساز نے رنگوں کے آغاز نے حسن کو زبان بخشی ہر تیوار و در سے فطرت کے نغمیں بولتے رہے کہتے رہے زندگی کا حسن فطرت کی زبان رنگوں کا نام happy like beans ہر خواب سچ کر دکھائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رویل نیوز میں ہوں آسیہ شبیر میں ہوں فہد شہباز سب سے پہلی رویل ہٹ لائنز قوم آج 65 جشنی آزادی میلی جو شجزبے سے منا رہی ہے مزارے قائد اور مزارے قبال پر گارڈ کی تبدیلی بفاقی دارالحکومت میں اکدیس اور سبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس طوبوں کی اسلامی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے پرچم کو شائی کی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آج کے دن شہدہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کریں گے قوم کو متحد ہو کر تمام چیلنجز کا سامنا کرنا ہے جشنی آزادی کے موقع پر شہر گاؤں اور بازار جھنڈیوں سے سچ گئے عمارتوں پر چراغہ ملک بھر میں تقریبات قراجی میں پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد افعاد اکٹھے قومی ترانہ پڑھ کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا سن میں توفانی باشوں نے تباہی مچا دی ہزاروں افراد متاثر بدین گلاچی اور مچھی کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ریلیف کیپوں میں متاثرین کی حالت اپتر ببائی امراض پوٹنے کا خدشہ اور لنڈن میں بزادات کے دوران تین پاکستانی شہریوں کے اعظام میں گرفتار دو ملزمان پر فرد جرمائے ہیر لائنز آپ نے دیکھی تفصیلات ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے این题 موسیقی موسیقی